اسلام علیکم دوستو اللہ میں اکبال اپن یونیچی کی ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو بہت سارا سوال پوچھا جاتا ہے کہ ایڈمیشن ہو جانے کے بعد آگے کیا کرنا ہوتا ہے تو میں آپ چیزیں بتا دیتا ہوں وہ آپ نے ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے جب آپ نے آن لائن اپلائی کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے چلان ڈانلوڈ کر لیا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آئیے پورٹر کی طرف چلتے ہیں اور ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں یہ میرے سامنے ایک فارم اوپن ہے یہاں پہ سٹیٹس دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہنڈڈ پرسنٹ آ رہا ہے یہاں پہ یہ نیم بغیرہ اور اپلیکیشن سٹیٹس آ رہا ہے ویری فائیڈ یہاں پہ اب آپ نے دو چیزیں دیکھنی ہے کہ جب آپ نے پہلی بار اڈمیشن لیا ہے تو یہ زیرہ ہنڈڈ پرسنٹ ادھر آ رہا ہوگا کیونکہ آپ نے اپلیکیشن سبمیٹ کر دیا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس سیکشن میں آنا ہے یہ سیکشن دیکھیں یہاں پہ فی وچر جب آپ ڈانلوڈ کر لیں گے تو یہاں پہ آ رہا ہوگا ان پیڈ سب سے پہلے آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ جو ہی آپ نے فی جمع کرانی ہے تو دو تین دن ٹھائر کے اس سیکشن کو چیک کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ کا فی پی سٹیٹس پیڈ آ گیا کہ نہیں اگر تو پیڈ آ گیا تو آپ کا کام ختم اب آپ نے کچھ دن انتظار کرنا ہے اور آپ کو آپ کو یونیورسٹی جو ہے وہ اڈمیشن کنفرمیشن کا میسج کرے گی اگر آپ کو اڈمیشن کسی وجہ سے نہیں بھی آتا تو کوئی بات نہیں آپ نے یہ آپ کی پکچر ہے یہ آپ کا سارا ریکارڈ آ رہا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ یہ میسج شو ہوگا علام اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا اڈمیشن کنفرم ہو گیا ہے اور آپ کو یوزر آئیڈی اور پاسوارڈ جو ہے وہ سی ایم ایس پورٹل والا مل چکا ہے اور آج کے بعد آپ نے اپنا سارا ریکارڈ کہاں سے چیک کرنا ہے اس لنک کو کریں گے آپ اوپن یہ یوزر آئیڈی پاسوارڈ لگائیں گے تو آپ کا جو اڈمیشن ہے وہ سارا ریکارڈ اس پہ چلا جائے گا تو آپ نے کتنے کام کرنے ہیں اڈمیشن لینے کے بعد دو کام کرنے ہیں سب سے پہلا فی پی کرنی ہے فی پی کرنے کے بعد اسٹیٹس کو چک کر لینا ہے کہ اسٹیٹس پیڈ ہو گیا تو آپ کا کام ختم ابھی آپ نے یونیورسٹی رسپانس کے انتظار کرنا ہے اپنا مگویل کو چک کرتے رہنا ہے اور اس کو لاغ ان کر کے دیکھتے رہنا ہے اور یہ جو گرین سی پٹی آ رہی ہے یہاں پہ میسج شو ہوگا اس کو آپ نے لازمی چک کرتے رہنا ہے کہ فی آپ کی پیڈ ہو جانے کے بعد یہاں پہ کوئی مطلب ایشو وغیرہ تو نہیں ہے تو یہ آپ نے چک کرتے رہنا ہے تیسرا اور اہم کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس طرح کی ایک اپلیکیشن سمیٹ کی ہوگی تو یہ آپ نے دیکھا ہے ٹریکنگ سیشن گروپ پروگرام اپلائی ڈیٹ سمیشن اپلیکیشن سٹیٹس اڈمیشن سٹیٹس اپلیکیشن سٹیٹس اور ایکشن تو یہ دیکھئے آپ نے اس کو اپنا جو اپنے ایڈمیشن بھیجو گا تو وہاں پہ ادھر آ رہا ہوگا کہ آپ کا ایڈمیشن ویریفائیڈ میٹرکولیشن اس کو آپ نے نہیں دیکھنا کہ آپ نے یہاں میٹرک کیوں آ رہا ہے آپ نے سمپل اس کالم کو دیکھنا ہے کہ یہاں پہ ویریفائیڈ آ رہا ہے یا نہیں اگر یہاں پہ کوئی ایبجیکشن جس طرح کا لگا ہو تو آپ نے اس کو یہاں سے اپن کر کے دیکھ لینا ہے کہ کیا ایبجیکشن لگا ہے تو تین کام کرنا ضروری ہے فی سٹیٹس چیک کرنا ہے اے آئیو یو کا ایڈمیشن کنفرمیشن میسج چیک کرنا ہے اور ایبجیکشن چیک کرنا ہے کہ یہاں پہ کوئی ایبجیکشن تو نہیں لگا اگر آپ یہ تینوں چیزیں آپ کی اوکی ہو جاتی ہیں یہاں سے ویریفائیڈ ہو جاتا ہے فی پے ہو جاتی ہے اور آپ کو یوزر آئی ڈی پاسورڈ ہو جاتا ہے مل جاتا ہے تو اس کے مطلب آپ کا ایڈمیشن سو پرسنٹ کنفرم ہے ابھی آپ کو سی ایم ایس پورٹل سے آپ کتابیں ٹیوٹر وغیرہ اس کی انفرمیشن جو ہے وہ چیک کریں گے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ہوگی خدا حافظ